آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیوز نمشکار دوستوں سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز میں لیمٹی کی لالٹین کے 649 اپیسوڈ میں ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے آج ہم چرچا کرتے ہیں دیش میں جو چکسا پددی کو لے کر چرچائیں چل رہی بحث چل رہی اس کے بارے میں کن نیوزوں کے تحت چکسک اپنا وگیاپن کرتے ہیں اور پمپلیٹ پاٹھتے ہیں کیا یہ اوید ہے کیا کوویٹ کے دوران ہر ساس کا سودا کرنے والے چکسکوں پر آئی ایم اے کا رکھ کیا ہے کیا چکسکوں اور دوائی کمپنیوں کو بھامک وگیاپن جاری کرنے کا ادھکار ہے سمچاری ایجنسی اف انڈیا کی سائین ایوز میں لیمٹی کی لال ٹین کے 649 اپیسوڈ میں ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے دیش میں چکسا ویوسطہ پر چم کر بحث چلتی دیکھ رہی ہے دراصل بھارتی چکسا پریشت آئی اے میں کہ دوارہ رام کشن یادہ عرف بابا رام دیو کے خلاف دیش کی شیر شدالت میں دائر یاجی کا اور اس کے بعد کے گھٹنا کرموں کے اوپرانت جس طرح کی استطی نرمت ہو رہی ہے ہوتی دیکھ رہی ہے اس سے یہ بحث بڑھتی ہی جا رہی ہے کہا جاتا ہے کہ دیش میں پرجاہ تنتر کے چار استمب ہیں ان میں سب سے شیرش استمب مانا گیا ہے نیائی پالی کا کو سب سے پہلے اسے توجہ دے جاتی ہے سب سے زیادہ پرہاوشالی وہی ہے دیش کی شیرش عدالت کے دورہ دواؤں کے بھامک وگیاپنوں پر جس طرح کا رکھا اپنایا گیا ہے اس کا اثر جمینی اس طرح پر دکھائی دینے لگا ہے اتراکن سرکار کے دورہ پتانجلی آئر وید بابا رام دیو کے سوامت والی اس کے چودہ اتبادوں کو پرتیبند کر دیا گیا ہے دیش بھار میں شیرش عدالت کی چہور تعریف ہو رہی چاروں طرف پرشنشہ ہو رہے لوگوں کی عام دھارنا منتی دکھ رہی ہے کہ بھلے ہی کسی معاملے میں نیائے میں کچھ ولمب ہو رہا ہو پر بھارتی نیائے پرکریہ کی مول بھاؤنا کے تحت ماننی نیائے لگوں کو دارا سبھی پکشوں کو اپنا اپنا پکش رکھنے کا سمان اوسر پردائی کیا جا رہا ہے جو پوری طرح نیائے سنگت مانا جا سکتا ہے حال ہی میں ایک بار پھر آئی ایم اے کو ماننی ہے نیائے لگ نے ایلوپیٹک چکستکوں کے دوارہ گیر جروری اور مہنگی دوائیں لکھنے کی بات کہی ہے یہ بات شاید آئی ایم اے کے دکٹر آر بھی اشوکن کو راس نہیں آئی ڈاکٹر آشوکن نے شیرش عدالت کی ٹپنی کو درباہ کے پور پرار دیا ہے ڈاکٹر آشوکن کی ٹپنی بھی جو کی گئی ہے ان کے دوارہ اس کی بھی بیابک پرتکریان سامنے آ رہی ہیں لوگ ان کی ٹپنی کو ہنکار اور دوسہہس کا پرتیک بھی نیروپت کرنے سے نہیں چوک رہے ہیں کہیں نہ کہیں ڈاکٹر آشوکن کی ٹپنی ان کے بڑھ بولے پن کی اور اشارہ کرتی دکھ رہی ہے آئیے اب بات کرتے ہیں آئیے میں کے دیش بھر کے سدسیوں کے آچرن کے سمبند میں ان کے دوارہ کیا کیا جا رہا ہے وہ آئیے میں کے سدس مانے جا سکتے ہیں دیش بھر میں اکبار ہوں سوشل میڈیا ہو یا پمپلیٹ یا پینر پوسٹر کموں بیش ہر جگہ چکسک اور دوائیوں کے بگیاپن دکھائی دیتے ہیں سوال یہی اٹھتا ہے کہ ایک وششک چکسک کیا یہ کہنے کے لیے ادھکرہ تھے وششک چکسک ہو یا کوئی چکسک ہو یہ کہنے کے لیے ادھکرت ہے کہ وہ کسی مریج کی بیماری کو پوری طرح ٹھیک کر سکتا ہے کیا آپ نے کبھی ویدی ویدتا کا بگیاپن دیکھا ہے کہ یہاں فلاں فلاں اپراد کے آروپی کو بائیجت بری کرایا جاتا ہے یہ واسطہ میں انیتیکل مانا جا سکتا ہے آخر چکسک کیا کر رہی ہیں آئیے میں بگیاں مہاوی تیار ہے میڈیکل کالج میں جس دن چکسک پہلی بار پہنچتے ہیں جاکلے کے اوپرانت انہیں ایک قسم دلائی دیاتی ہے اوتھ دلائی جاتی ہے وہ قسم ہوتی ہے ماناوتا کی سیوہ کرنے کی پھر آخر کون سی مجبوری ہے کہ چکسک اس کال کو بھون کر اس اوتھ کو بھون کر اس قسم کو بھون کر تہنار جن میں جھٹ جاتے ہیں چکسا سے جڑے سوتنوں کا کہنا ہے کہ بھارتی چکسا پریشد ویوہار آچرن ششتہ چار اور نیتک تاوینیم دوہجار تو کہ ادھیائے چھے کے انترگت نیم چھے دشملہ ایک انیتک قطعوں پر وستار سے بتاتا ہے اس کے تحت ایک چکسک کسی بھی کار میں صحیتہ یا بڑھاوہ نہیں دے گا یا ایسا نہیں کرے گا جسے انیتک مانا جائے گا اس میں کسی چکسک دورہ چکسکوں کے سموہ دورہ یا سنگٹھن یا سماجک سنگٹھنوں دورہ پرٹیکش یا اپرٹیکش روپ سے مریجوں سے آگرہ کرنا انیتک ہے ایک چکسک اسے یا اس کی نام کو کسی بھی روپ میں کسی بھی طریقے سے دوسروں کے ساتھ مل کر اپیوگ نہیں کرے گا بگیاپن پرچار کے روپ میں جو اس طرح کا ہو جس سے جو اس طرح کا ہو اس کی اور دھیان آکرشت کرے یا اس کی پیشیور استطی کوشل یوگتہ اپلبدیوں وششتتاؤں نیوکتیوں سنگھوں سمدتاؤں یا سمان اور یا ایسے اچریتر کے لیے اس کے پرنام سروپ عام طور پر آتم پرشنشا مانی جاتی ہے ایک چکسک کسی بھی ویقتی کو چاہے معاوجے کے لیے یا ان کا کسی بھی دوا نانسٹرم اپچار شل چکسا یا چکسکی لیک اپکرن یا اپکرن کیا کسی بھی وانجک وانجک کی سمبند میں کوئی انمودن سفارش سمرتن پرمان پتر یا ریپورٹ یا بیان نہیں دے گا کسی سمپتی گنگوطہ یا اس کے اپیوگ یا اس کے کسی بھی پردرشن یا پرکشن کے سمبند میں اتپات وستو کسی بھی مادیام سے ویجیابن کے کسی بھی روپ میں یا طریقے میں اس کے نام ہستاکشر نہ ہی اس کا دعویٰ کرے گا ماملے آپریشن علاج یا اپائے یا کسی بھی مادیام سے اس کی ریپورٹ کے پرکاشن کی انمتی اسے نہیں ہوگی اس کے علاوہ کسی بھی ڈاکٹر دورہ کسی وششت کارن سے سنچالت سنستان جیسے کی پرسوطی گرہ نرسنگ ہوم نجی اسپتال پرارواز کے اندریہ ان پرکار کے شیکشن سنستان کا وکیابن کیا جا سکتا ہے جس میں سنستہ کا نام بھرتی مارینیوں کا روپ شیکشن کے پرکار نام پرمان پتر میڈیکل کالیج جہاں سے اس نے پاس آؤٹ کی ہوا ہے اس کا نام وشو دیالہ کا نام وشو شکتہ کا نام راج پریشد کی پنجی انسنگ پنجی کرن سنگ اس میں ہونی جائے پرامش کٹ ایسے کسی بھی نیدان پرتش تھان کے لیٹر ہیڈ یا سائن بورڈ یا سور فوٹوگراف یا پرچار کی ایسی کسی بھی سامگری کو مدرت کرانا چکسک کی اور سے سوگ گیاپن اور انیتک آچن کی روپ میں مانا جائے گا حالانکہ مانا اوپرانالی ریکھا چتر مانا اوپرانالی کی ریکھا چتر ہو یا دوسری ریکھا چتر ہو چتر کی چپائی انیتک نہیں مانا جائے گا پر آپ دیکھتے ہیں لیٹر ہٹ ڈاکٹر کا لیٹر ہٹ دیکھ نیچے آپ کو کی اپن کسی نہ کسی میڈک سٹور کا ملے گا کیا ہے اسی کے ادھائے ساتھ کے انترگت نیم سات دشملہ ایک ایک اور سات دشملہ ایک دو قدا چار کو انگیت کرتے ہیں جس میں ایک چکس سک کو عام پریس لیکھوں میں یوگدان نہیں دینا چاہئے اور بیماریوں اور اپچار کے بارے میں ساکشات کار نہیں دینا چاہئے جس کا سوہم بگیاپن کرنے یا پرتھاؤں کی یاچنہ کرنے کا پربھاؤ ہو سکتا ہے اس میں اس بات کا بھی علیخ کیا گیا ہے کہ چکس سک راج ادھینیم جن پرہودھانوں کا راج ادھینیم کا پھالن کرنا چاہئے ان میں عوشدی پرشاشن سامگری ادھینیم انیس سو چالیس فارمیسی ادھینیم انیس سو اڈالیس سوہپک عوشدی اور منح پربھاوی پدارت ادھینیم انیس سو پچیاسی گربھا وستا چکس کی سمانپن ادھینیم انیس سو اکت ماناو انگ پرتیاروپن انیس سو جورانوے مانسک سواست انیس سو ستیاسی پریعورن سنرکشن انیس انیس سو چیاسی پرتیاروپور لنگ نیردھارن پریقشن انیس سو چورانوے عوشدی اور جادوی اپچار اپتی جنک انیس سو چوان بکلانگ بیکتی سمان اوسر اور پون بھاگیداری انیس سو پنچانوے جیو چکس اپششت پربندن اور ہینڈلنگ انیس سو انیس سو انیس سو انیس سو کیندر اور راج سرکاروں اور اسثانی پرشاشنک نکائیوں کے دوارہ بنائے گئے انی ادینیم نیم وینیم یا سارجنک سو 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 ویدھا اور سمبردن سے سمبند کوئی انی پرسنگ ادینیم ہے جو اس میں شامل کیے گئے اس میں سب سے مہاتپون تت درگز ان میجک ریمیڈیز ایکٹ انیس سو چوون درگز ان میجک ریمیڈیز ایکٹ انیس سو چوون کے انسار کسی بھی مادھیم میں ڈاکٹر سکوار کے دوارہ ویجیابن کیا جانا پرتیبند تھے یہ نردھارت آچار سہتہ کے انسار ڈاکٹر دوارہ گارنٹی اپچار کا کوئی وعدہ ویجیابن نہیں کیا جا سکتا ہے کلینکل ایسٹبلشمنٹ ایکٹ کے تحت چکسک جس بھی پریسر جس بھی اسپتال آدھی میں نجی چکسک کر رہا ہو اسے اس سمبند میں سمبند جلے جہاں پر وہ ہے جو باقاعدہ اطلاع کرتے ہوئے اس راج میں اپنا پنجین کرانا ہوگا اس کے اس پریسر اطلاع اسپتال میں مریجوں کو نشلک سشلک پرکشن ہے تو لکھت عنومتی لینا ہوگا اس کے دیئے اسے جلے میں جلہ سواست ادھکاری کے دوارہ گٹھت دھانچ دل کے سمکش اس چکسک اطلاع اسپتال کے دستاویج یوگیتہ پرمان پتر اپادی پرمان مندل کا اناپتی پرمان پتر رادی کو پرستط کرنا ہوگا اس سمبند میں دھیان دینے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے اور کسی کو اوشتہ بھی پرتیت نہیں ہوتی ہے بہرحال دیش کی شیرش عدالت میں معاملہ ویچاری دین ہے اور اس معاملے کو شیرش عدالت میں لے جانے والے آئی ایم اے کو اب ماننی نیائلہ کے رکھ سے پیٹ میں مرود اٹھتی دکھ رہی آئی ایم اے یہ بھول جاتا ہے کہ کووڈ جیسی مہاماری کے دوار کس طرح کا ماحول تھا اسپطالوں میں چکستکوں کے دوارہ مریجوں کو ہاتھ نہیں لگانے کی ہاتھ لگانے سے پرہیج کرنے کی خبریں سوشل میڈیا پر ٹیر رہی تھی پیر ایم ایس سٹاف صفائی کرمیوں نے ویوستہوں کو سمالا کچھ چکستکوں کے دوارہ جان کچھ اوکھیں میں ڈھال کر ان ویوستہوں کو سمالا تھا نجی طور پر اسپطالوں کے دوارہ ایک اکسانس کا سودہ کیے جانے والے ایک اکسانس اس کا سودہ کیے جانے کی خبریں میں سوشل میڈیا پر اس وقت جب جم کروائے رہل ہو رہی تھے اس طرح میں چھولا چھاپ چکستکوں کے دوارہ بہتر طریقے سے مورچہ سنبھالنے کی باتیں بھی سوشل میڈیا کی سرکیاں بنی تھی جلو کی اسپطالوں میں سرکاری چکستوں کو رسم سوشل میڈیا پر یہ بات بھی چل رہی ہے کہ ایلو پیتی کو خود کو بہتر مانتے ہوئے ان چکستہ پدھیتی کو پدھیتیوں کو یا پدھیتی کو نشانے پر نہیں لیا جانا چاہئے ویسے میڈیا سوشل میڈیا پر چل رہی دباؤ سنبندی وگیاپنوں چکستکوں کے وگیاپنوں کی آج جتنے بھی وگیاپن چل رہے ہیں ان کی جانچ بیاپک اس طرح پر ہونی چاہیے اس طرح ہے کہ وگیاپن کہیں نہ کہیں جن سامان کو دھوکہ دیتے ہی پرتیت ہوتے ہیں اس شریڑی میں کووڈ ویکسین کو بھی رکھا جل سکتا ہے جسے لے کر حال ہی میں بوال کٹتا دکھ رہا ہے اس طرح کے بھامک پکیاپنوں کے سنبند دیش کی آدارت کو سنگیان لینا پڑ رہا ہے پناہ ہم کہیں کہ اگر آدارت کو سنگیان لینا پڑ رہا ہے تو یہ بھارتی چکسہ پریشد کی کار پڑالی پر نشان لگانے کے لیے پریابت مانے جا سکتے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز میں لیمٹی کی لال ٹین کے چھہ سو انتالیس اپیسوڈ میں فیلحال اتنا ہی اگر آپ سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز پسند آ رہی ہو تو آپ اسے لائک سبسکرائب و شیئر جرور کیجئے گا اگر آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو سماچار ایجنسی اف انڈیا کی ویب سائٹ یا سائن نیوز کی نیوز چینل پر جا کر آپ اسے ہو جانا دیکھ سکتے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا کے سہیوگی اکلیش دوپے کے ساتھ لیمٹی کی لال ٹین کا چھہ سو چالیس اپیسوڈ لے بہت جلسار مہاجر ہوں گے فیلال آپ سے اجازت لنا چاہیں جائے ہند موسیقی موسیقی